پیش کیے اس میں یہ ہے کہ آہ وفاقی گورنمنٹ پی آئی اے کے ساتھ ساتھ دوسرے چیزوں میں جیسے ہمارے ساتھ گیس میں اگر آپ دیکھ لے یا ہمارے آہ این اے چے کو دیکھ لے اور بجلی کے آہ وابڑا کو اگر آپ دیکھ لے تو اسی طرح پی آئی اے نے بھی آہ میڈم نے یہ پہلے بھی ایک قرآدات پیش کی تھی لیکن اس پہ امر درامت نہیں ہوا تھا اب بھی یہ ہے کہ ہمیں بلوستان والوں کو مختلف طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے ہمارے سائل کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے مادنیات کو لوٹا جا رہا ہے ہمیں مختلف حربوں سے لوٹا جا رہا ہے اور ہمارے بچے کچھ اگر ہمارے پاس زمیداری سے یا کئی سے کچھ پیسے آتے وہ پی آئی اے کے مد میں ہمیں لوٹا جا رہا ہے یا یہ لوگ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہ رہے کہ بلوستان کو کسی بھی طریقے سے سہولت نہیں دینی چاہیے روڈ کا حال ہمارا دیکھ لیں کہ جو روڈ ہمیں نیشل آئی وے ہیں ہماری جو خونی نیشل آئی وے ہیں جس پہ سفر کرنا اگر اپنے موت کو دعوت دینے کے برابرے لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں بحالت مجبوری اگر پی آئی ہمیں سہولت دے دے جیسے میڈم نے کہا کہ باقی جگہوں پہ چار ہزار چھے ہزار جو فیر جا رہا ہے اگر وہی فیر ہمیں بلوستان کو دیا جائے تو ہمارے بہت سار مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے روڈ سے رش بھی کم ہو جائے گا یہ خونی روڈ جس پہ ہم سفر کرنا بڑی مشکل کا کام ہے بحالت مجبوری کوئی دس ہزار بارہ ہزار اٹھارہ ہزار پندرہ ہزار روپے افورٹ نہیں کر سکتا تو وہ کوشش یہ کہ وہ پھر مجبورن اسی روڈ پہ سفر کرنا ہوتا ہے روڈ پہ بجائے کہ اگر ہم پی آئی اے میں اٹھارہ ہزار بیس ہزار روپے کا ایک ٹکٹ لیتے ہیں تو ہم پھر اپنے گاڑی میں اگر پیٹرول ڈالتے ہیں تو چار بندے اس میں جاتے ہیں اسی وجہ سے روڈ پہ اتنا رش ہو رہا ہے اتنی ایکسیڈنٹیں ہو رہا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ میربانی کر کے آپ ایک رولنگ اچھی سی رولنگ دے دے اور اس پہ حکومت کا تو کوئی نہیں ہے بشرا بیوی بیٹھی ہوئے حکومت کی طرف سے خود قرارداد پیش کرے خود اس پہ عمل درامت کروا دے کیونکہ ہمارے گورنمنٹ باقی تو سارے وزیریں ان کے پاس پیسے ہیں یہ ہم غریبوں کا دوسرے غریبوں کا اپنے بلوستانیوں کا خیال رکھا جائے میری بھی یہ میں اس قرارداد کی اماعیت کرتا ہوں کہ پی آئی اے کو پابند کیا جائے نہیں تو پی آئی اے کو بند کیا جائے بلوستان سے ہمیں اس کی ضرورت نہیں